اطرح بھائی یہ اب تاریخ میں کس طرح لکھا جائے گا میرا تو خیر مجھے آپ کا موقع بھی پتا ہے پہلے کا مجھے نہیں پتا آپ کیا موقع ہے میرا پہلے دن سے موقع یہ ہے کہ یہ سائفر ایک ڈراما ہے بکواس ہے عمران خان جو ہے اس کے علاوہ بھی ان کے بڑے اچھے کارنامے ہیں جس کی بیس پہ ان کو ووٹ پڑ سکتا ہے لیکن یہ جو یا پڑ سکتا تھا لیکن یہ سارا ڈراما جو ہے وہ ایک سادش سٹیٹ کے خلاف ذاتی انٹرسکلی کی گئی ہے لیکن آپ کے نزدیک کیا آزم خان کی سٹیٹمنٹ اس بیانیے کو چینج کرے گی کہ یہ ایک سادش تھی اٹ لارج کیونکہ ابھی تک تو عمران خان کے سپورٹر ہی سمجھتے ہیں کہ عمران خان کے خلاف سادش ہوئی ہے حکومت کے خلاف سادش ہوئی ہے اس میں کے دو پہلوں ہیں عمران صاحب پہلا پہلو تو یہ ہے کہ ایز ای جرنلسٹ ہم کیا آر وی ورث اور سالٹ کے ہم پہلا قویسٹن یہ نہ کریں کہ ایک مہینے سے لا پتہ شخص میں نے تو پہلے اٹھا دیا ہی قویسٹن بلکل ایف آئی آر بھی ہے نہیں نہیں میں آور آل اس کی بات کرنوں کہ اسلام آباد ہائی کورٹ تک میں پٹیشن ہوئی بھی ہے حکومتی شخصیات کے اس حوالے سے بیان آ چکے ہیں اچانک اب ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کسی مجسٹریٹ کے سامنے کون سے مجسٹریٹ یہ کون سا ایسا خفیہ مجسٹریٹ ہے کہ جس کے جاتے ہوئے میڈیا کور نہیں کر سکتا تھا یہ چیز تو سامنے آنی چاہیی تھی نا بتا دیں جی اس مجسٹریٹ کی عدالت میں اس ٹائم پہ گئے تھے انڈسٹل ایریا میں آویت بھٹی اسلام نے ریکارڈ کیا یہ آزم خان کا بیار لیکن آپ یہ صحیح کہہ رہے ہیں کہ پہلے نہیں پتا تھا لیکن اب آ گیا کہ یہ انڈسٹل ایریا کے ہے کوئی بھٹی صاحب ہے یہ ذرا ٹائپ ساری لکھا ہوا پہلا لفظ سمجھ جی آ رہا مجھے جی جی ان کا جی افرمائی ہے جی آزر صاحب بالکل تو وہ میں عرض کر رہا تھا کہ یہ چیز تو کھل کے سامنے آنی چاہیے اگر ایک شخص اپنا بیان ریکارڈ کروا رہا ہے تو یہ کھل کے سامنے آنی چاہیے دوسری بات کہ اب یہ اس کی سائفر کی حقیقت والی جو بات ہے دیکھیں دو دفعہ نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کا اجلاس ہوا ایک دفعہ شہباز شریف صاحب کی زیر صدارت ہوا ایک دفعہ عمران خان صاحب کے زیر صدارت ہوا اور دونوں دفعہ دونوں دفعہ اس چیز کا اطراف کیا گیا کہ پاکستان کے اندرونی معاملات میں مداخلت کی گئی اب کیا پاکستان کوئی اتنی فارغ یا بنانا ریپبلک ہے کہ دو دفعہ نیشنل سیکیورٹی کمیٹی بیٹھے گی ایک ایسی چیز کے اوپر جو اگزیسٹ ہی نہیں کرتی تو یہ تو ہے کہ سائفر تو اگزیسٹ کرتا ہے اب اس کا اگلا جو پہلو ہے کہ کیا اس کو عمران خان صاحب نے اپنے ذاتی مفادات کے لیے استعمال کیا اس میں کوئی سیاست انہوں نے کھیلی ہاں یہ ایک چیز ہو سکتی ہے اس کے اوپر تحقیقات ہو سکتی ہیں کہ کیا ان کا جو بیانیاں ہے وہ اپنے ذاتی مفادات کے لیے انہوں نے ملک کو نقصان تو نہیں پہنچایا اسی طرح جس طرح اب یہ جو حکومت ایک بیانیاں سامنے لے کے آئی ہے اس وقت کیا اس بیانیے سے کیا اپنی سیاست کو بچانے کے لیے یا سیاسی بیانیاں بنانے کے لیے آپ کو اس کو اپنے سیاسی مقاصد کے لیے تو استعمال نہیں کر رہے اس بیان کو دیکھیں میں آپ سے اتر اس حد تک بلکل اگری کرتا ہوں کہ بیرے پاس اس کے اور بڑی لوجیکل ریزنز ہیں جو میں ایک سال سے بتا رہا ہوں کہ یہ سائفر ایک ڈراما تھا اور عمران خان نے خود انٹرنیشنل ذراعہ بلاک پہ کہہ دیا کہ امریکہ تو شامل نہیں تھا اس کے اندر امریکہ کو دول نکال دیا پہلے وہ امریکہ اور باجوہ صاحب پھر وہ باجوہ صاحب اور حسین اکانی پہ آئے پھر وہ باجوہ صاحب اور شباہ شریف پہ آئے پھر وہ موسی نقوی تک بھی آگے مطلب اگر یہ اس کا بیان نہ بھی آیا عظم خان کا کہ وہ ایڈمیٹڈ ہمسیلف رائٹ نو کہ وہ ہی وز دا پارٹ آف پارسل آف آل دس لیکن اب اس میں ایک اور اینگل جو ہے عطر صاحب کہ یہ جو پرائیم میسٹر نے کہا عمران خان نے کہ جی وہ گھر لے گئے اور یہ ڈاکیمنٹ جو انہوں نے کہا مجھ سے گھوم گیا یہ انہوں نے ایروائے کے انٹریو میں بھی ایڈمیٹ کیا ہے جب ان سے پوچھا گیا کہ وہ سائفر کی کاپی کدھر ہے انہوں نے کہا وہ تو گھوم ہو گئی مجھ سے تو یہ تو سر ان کے ابھی میں نے حل فرامہ پڑھ کے سنائے آپ کو پرائیم میسٹر کا یہ تو بڑا سیری یہ اسی طرح کا چارج ڈانلڈ ٹرم کے اوپر لگ چکا ہے فرد جرم کہ وہ کچھ سرکاری فائلیں جو ہے وہ اپنے گھر لے گئے تھے یہ تو بہت سیریس چارج ہے تو فرگیٹ اباؤڈ ایوری ایڈر تھنگ اٹسیلف یہ انسینسی بات نہیں ہے کہ ملکہ پرائیم میسٹر جو ہے وہ اتنی بڑی آفیشل ڈاکیمنٹ جو ہے وہ گھر لے جا کے اسے گھوم کر دے جی جی بالکل درست فرمایا آپ نے یقیناً اس کو دیکھنا چاہیے لیکن اس کے حوالے سے وزیر داخلہ سے جب کوئسچن ایک کیا گیا تھا تو وزیر داخلہ نے آن ریکارڈ کہا تھا اور دنیا ٹی وی کے ہی ریپورٹر سے بات کرتے ہوئے کہا تھا نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے وہ وزارت خزانہ سوری خارجانہ موجود ہے اگر آپ اس کا پڑھے جو ماسٹر تھا اس کا اس کی ایک کوپی بنا کے عمران خان کو دی گئی تھی وہ کوپی بنانا بھی شاید صحیح نہیں تھا لیکن چلے وہ دے بھی دی گئی تھی اس کے بعد ان کا گھر لی جانا صحیح نہیں تھا اس کو گم کر دینا تو کرائم ہے اور اس کو لہنانا آفیشل سیکرٹ ایک کی خلافت دیئے جلسے کے اندر اس کو ڈسکلوز دیکھیں یہ ساری تحقیقات تحقیقات ہونی چاہیے کہ کس نے کوپی بنائی کس نے ان کو دیا لیکن آپ اس وقت ایشو یہ ہے کہ جس طرح چیزیں چل رہی ہیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا دیکھیں کیا میمو گیٹ سے تارک فاطمی کو فرق پڑ گیا آج وہ جو ڈان لیکس کے نتیجے میں تارک فاطمی صاحب نکالے گئے تھے آج وہ پاکستان کی خارجہ پالیسی کا چہرہ ہیں کیا میمو گیٹ والے جب غدار قرار دیے گئے تھے آج وہ ملک چلا رہے تو کسی کو کوئی فرق نہیں پڑتا کردار یہاں بدلتے رہتے ہیں یہ سیاستدانوں نے